اس ٹاپک کے اندر ہم فیلٹ اور چیمفر کمانڈ کا استعمال دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ان کو کیاڈ کے اندر جا کے ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ امپورٹنس کی بات کر لیتے ہیں فیلٹ کمانڈ جو ہے ہماری بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ ہے اکثر جب آپ راؤنڈ آباؤٹس پہ جاتے ہیں جب ہم کوئی ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں روڈ سیکشن کی بات کرتے ہیں راؤنڈ آباؤٹس کی جیسا کہ ہمارے پاس پکچر میں نظر آ رہا ہے تو راؤنڈ آباؤٹس میں جب ہم ٹرن لے رہے ہوتے ہیں گاڑی جب ہماری ٹرن لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت سموث طرح سے جو ہمارا روڈ ہے اگر یہ ہماری روڈ آ رہی ہے تو وہ ایک بہت سموث پینر میں جو ہے وہ گاڑی ہماری ٹرن کر رہی تھے وہاں پہ ایکشلی ہم فیلٹ کمانڈ کا مینلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ہم ایک ریڈیس دیتے ہیں جو کہ ہماری گاڑی تاکہ ایزلی جو ہے وہ اس کرو کے ساتھ ٹرن کر سکے اس کے ساتھ ہم جب ابھی اپریٹ کریں گے تو اور کلیریٹی ہو جائے گی اس کے ساتھ ہمارے پاس ہم چیمفر کمانڈ کی بات کرتے ہیں وہ لاہور ڈیولمنٹ آتھارٹی ہے یا ہماری جو میوسپل کمیٹیز ہمارے شہروں میں موجود ہیں وہ بناتی ہیں تو وہاں پہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو کارنر پلات ہوتا ہے وہاں پہ لازمی ہم نے چیمفر کمانڈ کا استعمال کرنا ہے اب یہ ہمارے سامنے پکچر جو ہے جو نظر آ رہی ہے یہ ایک کارنر پلات ہے جو کہ جس کو دو روڈ آ کے ٹچ کر رہے ہیں یعنی یہ ہمارا کارنر پلات جو ہے اس کے دو روڈ آپ نوٹ کریں تو اس کو آ کے ٹچ کر رہے ہیں اب اگر ایک طرف سے ایک گاڑی آ رہی ہے اور ایک طرف سے دوسری گاڑی آ رہی ہے اور دونوں گاڑیوں نے ٹرن لینا ہے تو یہاں پہ پوسیبیلٹی ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یعنی کیونکہ ویزیبیلٹی ہماری بالکل زیرو ہے اور اکثر ایسے ایکسیڈنٹ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے جب بھی دو روڈ آپس میں بائی سیکٹ کریں اور ویزیبیلٹی بہت کم ہو جیسا کہ ہماری پکچر میں بہت کلیریٹی کے ساتھ آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ اگر دو گاڑیاں آپس میں آ جائیں گی تو وہ کلائیڈ کر جائیں گی ٹکرا جائیں گی تو اس حادثے سے بچنے کے لیے ویزیبیلٹی بڑھانے کے لیے ہم چیمفر کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ہم دونوں پلارٹس کو کاٹ دیں گے تاکہ وہ آپ اپریٹ کر کے دیکھیں گے تو اور کلائیڈی ہو جائے گی تاکہ ہماری ویزیبیلٹی زیادہ سے زیادہ ہو جائے اسی طرح فیلیٹ کمانڈ اور چیمفر کمانڈ کے بہت سارے آپشنز موجود ہیں ان میں سے جو مینلی ایک ایک آپشن ہے وہ میں یہاں اپریٹ کروں گا باقی آپشنز کو جو ہے وہ ون بے ون آپ خود ایکسپلور کریں گے آنے والے دو تین ٹاپکس کی بعد ہم پروجیکٹ ہاؤس پلین کی طرف آ رہے ہیں اور یہ جتنی کمانڈز ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ آسسسٹ کریں گی بڑھتے ہیں کیٹ کی طرف اور ان کمانڈز کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں یہ میرے پاس ہماری ڈرائنگ جس میں ہم ورک کر رہے ہیں سکیل کمانڈ ایناٹو کیٹ جو ہمارا ٹاپک جس کے اندر ہم موو کر رہے ہیں ہم فلٹ اور چیمفر کمانڈ کا استعمال دیکھیں گے فرض کریں ہم یہاں پہ کوئی بھی ایک سرکل ڈرائ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس فرض کریں ایک سرکل ہے اور میں یہاں پہ ایک لائن ڈرائ کر لیتا ہوں ہم فرض کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے وہ ہماری روڈ ہے جو کہ راؤنڈ اپاوٹ کے پاس آتی ہے یہ اسی طرح ہم ابھی ہم اس کو مینولی جو ہے اس کی لائنز میں کوئی شوز بہ سکتے ہیں فرض کریں یہ بھی ہماری کوئی روڈ ہے اور اسی طرح ہم نیچے بھی جو ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور اکثر آپ نے یہ راؤنڈ باؤٹس اس طرح کے دیکھے بھی ہوں گے ایسے ہی روڈز آ رہی ہوتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس لائن کو بھی جو ہے ہم اس کے ساتھ ہی پیرلل لگا لیں اور یہ لائن تو یہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک سی راؤنڈ باؤٹ بن رہا ہے مینلی ہم اس کو نارملی یہاں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس فیلٹ کمانڈ کو اور بھی اس کے بہت سارے یوزج اور بھی ہم ون بے ون آگے پروجیکٹ میں بھی دیکھیں گے آپ فرض کریں یہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت شارپ کورنر ہے اور یہاں پہ اگر فرض کریں میں نے اس طرف ٹرن لینا ہے تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ اگر سے گاڑی پہ آ رہے ہیں اور آپ پہلے یہاں پہ آئیں اور پھر آپ یہاں سے یہاں ٹرنیں تو آپ کے کلین کے چانسز بہت بڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس طرف سے آ رہے ہیں اور آپ نے اس طرف ٹرن لینا ہے کیونکہ ہمارے پاس لیفٹ ٹرن آلاو ہوتا ہے آپ نے اکثر جب آپ گاڑی پہ موو کر رہے ہوتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ آپ کو آلاوڈ ہوتی ہے لیکن اب جو پکچر ہم نے ابھی جو بنائی ہے اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو ابھی یہ بہت شارپ اس کے کورنر بن رہے ہیں اور اگر ایسی ہی رہا تو یہاں پہ ہائیری چانسز ہیں کہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا سکتی ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ آوائیڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ فیلٹ کمانڈ کو جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں اب اگین فیلٹ کمانڈ کو لگانے کے لیے ہم موڈی فائی میں سے بھی جا کے پک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کمانڈ یہ موجود ہے اور یہ ہماری کمانڈ ہے اور یہاں اس کمانڈ کو اگر ہم نے یہاں سے بھی آپریٹ کرنا ہو سو ہم سمپل ایف اینٹر سو ایف اینٹر کر سکتے ہیں یا ہم اس کو یہاں پہ موڈی فائی کمانڈ سے سو ہم ایف اینٹر کرتے ہیں جیسے ہم ایف اینٹر کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس دو تین اپشن ہیں یا تو ہم اوبجیکٹس کو سیلیکٹ کر لیں یا سیلیکٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس وہ نیچے اپشن دے رہا ہے کہ آپ اس میں سے ٹرم کرنا ہے ملٹیپل ریڈیس تو ہمارے پاس ایک اپشن آ رہی ہے ریڈیس کی اب اگر آپ نوٹ کریں تو ایکچلی اگر میں اس کو سموٹھ کرو بنانا چاہ رہا ہوں تو ایکچلی مجھے ایک آرک ہی چاہیے یعنی جس میں سے یہ میری گاڑی موو کر رہا ہے اور ایسے ہی اگر آپ اس ٹاپک کے بعد اگر آپ کسی راؤنڈ اپاوٹ سے گزر رہے ہیں تو آپ لازمی اس کا ڈیزائن دیکھے گا تو آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا کہ ایک سموٹھ کرو ہے تو میں یہاں پہ کوئی بھی اپجیکٹ سیلیکٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ریڈیس کا جو آپشن ہے اس کو پک کرتا ہوں اور اب یہاں پہ وہ مجھ سے ریڈیس پوچھ رہا ہے آپ کوئی ریڈیس دے سکتے ہیں جو آپ دینا چاہ رہے ہیں سے ہم پانچ فیٹ دے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پانچ فیٹ کا اب ہم اپجیکٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اب نوٹ کریں جیسے ہی میں نے یہ اپجیکٹ سیلیکٹ کی ہیں تو اب یہ جو ہے وہ جو ایک شارپ ٹرن تھا وہ بالکل کنوائٹ ہو چکا ہے ایک سموٹھ ٹرن کے اندر اب اگر آپ نے اس کمانڈ کو ریپیٹ کرنا ہے تو یہاں ہم نے آل ایڈی دیکھا ہے کہ ہم سپیس کو انٹر کر دیتے ہیں جیسے سپیس پریس کرتے ہیں تو یہ کمانڈ دوبارہ آ چکی ہے اب یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہمارے اب فرض کریں ہم کہتے ہیں نہیں یہ بھی ابھی سموٹھ نہیں ہے ابھی کچھ اور زیادہ سموٹھ ہونا چاہیے تاکہ ہماری گاڑی جو ہے جس نے ادھر جانا ہے یا جو ادھر سے ادھر نیچے آ رہی ہے تو ہم ان والے آپشنز میں اپنے ریڈیس کو اور بلا لیتے ہیں ایف انٹر اور آر یا تو ہم ریڈیس کو پیک کریں یا ہم آر انٹر کیونکہ آر مینز ریڈیس اور اب ہم یہ پہلے پانچ دی ہے اب ہم اس کو دس کر دیتے ہیں دس فیٹ اب آپ ڈیفرنس دیکھئے گا اب میں اوبجیکٹ سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ہمارا پہلا اور یہ دوسرا اب آپ دیکھ نوٹ کریں تو یہ اور زیادہ سموٹھ کرو ہو چکی ہے اور یہ ہمارے پاس پہلا ہے اور یہ ہمارے پاس دوسرا ہے تو اس طرح جب بھی ہمیں کسی بھی اوبجیکٹ کو سموٹھ کرنا ہوگا کارنر کو اس میں نارملی زیادہ تر جو یوز ہے وہ ویزیبیلٹی جب ہم نے بڑھانی ہوگی تو اس طرح ہم اپنے اوبجیکٹ کو ایزلی جو ہے وہ سموٹھ کر سکتے ہیں جس طرح اب ہم نے بنا لیا ہے اب ہم یہی پہ جو ہے ہمارے پاس ایک پیرلل آپشن ہم نے فیلٹ دیکھا فیلٹ کے ساتھ ہم چیمفر کمانڈ کا استعمال بھی دیکھ لیتے ہیں سو میں اگین چیمفر کمانڈ کو لگانے سے پہلے ہم جو ہے وہ کوئی روڈ لگا لیتے ہیں جس طرح ہم نے یہاں لگائی ہے تاکہ ہمیں اس کا ایزلی سمجھ آ جائے اور ہم یہاں پہ ایک لائن لگائی ہے ایک ہم اور لائن لگا لیتے ہیں سے اس لائن کے اوپر یہ میرے پاس ایک لائن ہے اور میں فرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہم ایک پلوٹ اپنا بنا لیتے ہیں جس کو ہم یہاں تک لے آتے ہیں اور یہاں ہم اسے ٹرم کر دیتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ ملٹیپل پلوٹس اور بھی بنا سکتے ہیں ہم آف سیٹ لگا لیتے ہیں اور آف سیٹ کے بعد ہم اسے ڈسٹنس دے دیتے ہیں سیف 3 فیٹ کا اور انٹر کرتے ہیں ہم نے لائن سیلیک کی اور ہم یہاں پہ ملٹیپل آف سیٹ تو یہ میرے پاس اگر ہمیں پلوٹ بنانا چاہوں ابھی کیونکہ ہم نے تھوڑا دسٹنس دیا ہے ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں فرض کریں یہ ہمارا کارنر پلوٹ ہے اور یہ ہمارے باقی پلوٹس جو ہیں اس کے ساتھ ہم ایک دو اور پلوٹ لگا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اور پلوٹ ہے ہم اس کو ہم درمیان میں سے آف کر دیتے ہیں اور ٹرم کر دیتے ہیں تو یہ ہم سپوز کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پلوٹس آ رہے ہیں اور یہ نیچے ہم روڈ کی دوسری سائیڈ بھی لگا لیتے ہیں کیونکہ روڈ ہمارا جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک روڈ ہے جو کہ ایسے آ رہی ہے اور ادھر سے ایسے ہے اب یہ ایک ہم نے سٹرکچر بنا لیا ہے یہ ٹرافک آ رہی ہے اس طرف سے یہ ٹرافک اس طرف سے آ رہی ہے اب فرض کریں یہ وہ پوائنٹ ہے ایکچلی جہاں پہ ہمارے چانسز ہو سکتے ہیں یہ جو پلوٹ ہے اب یہ دو روڈز کو فیس کر رہا ہے ایک روڈ یہ آپ کے سامنے جو ہے اور ایک روڈ اس طرف سے آ رہی ہے اب یہاں پہ اس ٹائم بہت کم ویزیبیلٹی ہے اگر میں نے اس طرح ٹرن لینا ہے اور یہاں سے اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے تو یہ جو پوائنٹ یہاں کہیں بنے گا یہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہیں اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے یہاں پہ چانسز ہیں کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یعنی اس گاڑی نے اس روڈ پہ جانا ہے اور میں اس روڈ پہ آ رہا ہوں اس وجہ سے ہم یہ جو کارنر پلوٹ ہے اس کو نارملی چیمفر کر دیتے ہیں تاکہ ہماری ویزیبیلٹی بڑھ جائے اب آپ نوٹ کیجئے گا کیسے ویزیبیلٹی بڑھتی ہے اب ہم چیمفر کو بھی یا تو آپ موڈیفائی میں سے پیک کر لیں یا ہم سی ایچ ایک کمانڈ ہے ہم جیسے چیمفر کا آپشن پیک کرتے ہیں اب اس نے ہمارے بہت سارے آپشن دے دی ہیں اس طرح ہمیں فیلٹ میں نظر آئے اس میں سے ہم مینلی ایک آپشن کو پیک کر رہے ہیں اور باقی آپ نے ون بے ون خود کرنا ہے ایزلی ہے اب ہم کیوں کافی سارے آگیا چکے ہیں آپ کر لیں گے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ ایسا بن جائے کہ یہ کچھ پلات کٹ جائے تاکہ یہ ویزیبیلٹی میں یہاں پہ جب میری گاڑی آئے تو میں ایزلی دیکھ سکوں کہ اس طرف سے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے اگر مجھے یہ نظر آ گیا تو میری جو ہے وہ ویزیبیلٹی بڑھ جائے گی اور میرے پاس ایزلی آسانی کے ساتھ گاڑی میری ایکسیڈنٹ سے بچ سکتی ہے تو اس کے لیے ہم اگر ہم نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس آپشن موجود ہیں دیسٹنس کی آپشن ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے دیسٹنس کی آپشن کو کرتے ہیں پک اور اس کو پک کرنے کے بعد اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ فرسٹ چیمفر دیسٹنس دیں فرسٹ دیسٹنس ہمیشہ وہ ایکس ایکسس کا پوچھتا ہے اور سیکنڈ وہ وائے کا تو اب اگر فرض کریں میں کہتا ہوں فرسٹ جو میرا دیسٹنس ہے وہ فائی فیٹ ہے یعنی اور سیکنڈ ڈسٹنس جو ہے وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے وہ ہم سی سیون فیٹ کر دیتے ہیں اور اسے ہم کرتے ہیں انٹر اب اگر وہ کہہ رہا ہے اوبجیکٹ سیلیکٹ کریں تو ہم اوبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جیسی میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو اس نے پہلا جو تھا وہ اریجن جو ہمارا اس کو اس سے پانچ فیٹ جو بھی میں نے کیا تھا وہ اس نے فرسٹ ایکس ایکسس لیا ہے اور سیکنڈ وای ایکسس اب اگر میری گاڑی یہاں تک پہنچ گئی ہے تو میں آسانی کے ساتھ یہ جگہ دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ٹرافک آ رہی ہے جا رہی ہے اور ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے کوکلی ہم اس کو دوبارہ سی ایچ اے اس کو انٹر کرتے ہیں اب ہم نے سیلیکٹ نہیں کرنا ایمیج اور ہم سب سے پہلے ڈسٹنس کے اوپر کلیک کر لیتے ہیں ڈسٹنس پہ کلیک کرنے کے بعد ہمارے پاس اوپشنز موجود ہیں پہلا ڈسٹنس وہ ایکس ایکسس کا لیتا ہے اور دوسرا وای کا اب ہم سی اس کو کر دیتے ہیں ایکس ایکسس کو ٹین فیٹ اور وای ایکسس کو سی فائی فیٹ یا وای ایکسس کو ففٹین کر لیں آپ انٹر کریں گے اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں وہ دو لائن سلیکٹ کریں آپ جیسی دو لائن سلیکٹ کرتے ہیں اب آپ نوٹ کریں تو یہ ہم ڈیلیٹ کر دیں تو اب اور زیادہ چیمفر ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہم اپنی جہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو ہم اس گاڑی کو موو کر سکتے ہیں تو اس طرح چیمفر اور فیلٹ کمانڈ کو ہم یوز کرتے ہیں کہیں پہ بھی آگے جا کے آپ کو اسی بھی پروجیکٹ میں استعمال کرنا ہو اور آپ باقی آپشنز جو ہے وہ آپ نے خود ایکسپلور کرنے ہیں تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے چیمفر اور فیلٹ کمانڈ کو استعمال کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح فیلٹ کمانڈ کے ہم نے ایک آپشن کو جسٹ پک کیا ہے باقی آپ کی ہوم اسائیمنٹ ہے آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ریڈی راؤنڈ آباؤٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ ہماری گاڑی جو ہے وہ کرو لے سکتی ہے پھر ہم نے چیمفر کی بات کی اور ہم نے دیکھا کہ کارنر پلوٹس یہ منڈیٹری ہے یہ ریکوارمنٹس ہیں کہ آپ نے کارنر پلوٹس کو چیمفر کرنا ہوتا ہے فائی بے فائی بے ٹین بے ٹین یہ ڈیپینڈنگ اپن پلوٹ سائز جہاں پہ بھی آپ ورک کر رہے ہیں آپ نے لازمی وہاں پہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا یہ ہر پلوٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف کارنر پلوٹ وہ پلوٹ جس کو دو روڈ ایکسس دے رہے ہوں گے اس کو ہم نے لازمی چیمفر کرنا ہے اسی طرح بعض دفعہ ہم دروازے لگاتے ہوئے بھی اپنے گھر کے اندر چیمفر کمانڈ کو اگر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو ان کمانڈ کے ساتھ ہماری جو ہے ڈرائنگ وہ اور آسان ایزی ہو جاتی ہیں اور پریسائز ہو جاتی ہیں